کہ کل عالی قیادت کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی ہے آپ کو کیا کیا عظیمہ داریاں سونپی گئی ہیں یہ حمالی کی آرگنیزیشن کو آپس میں ان کی اتفاق رائے پیدا کرائی جائے ساری سڑکیں اکھیڑ دی گئے جو بجری استعمال کی گئی ہے وہ بھی ناکسترین استعمال کی گئی ہے رنٹی گروپشن کو ٹائم لیمٹ دی جائے گی کہ آپ ویدن ٹو منت، ٹری منت جہاں مجھے دے کے پرچے درجکار کے پیسوں کی وصولی کی جائے مقصد یہ تھا کہ ہم نے پیسہ کیسے بنانا ہے اسی چکر میں یہ فنڈ لائے گئے نوجوان زیادہ تر پی ٹی آئی میں نظر آتے ہیں ان کو آپ کس طرح سے مطمئن کریں نون سیریس کراؤڈ ہے ان میں وہ سوچ پیدا ہی نہیں ہو سکتی جو صحیح تنظیموں میں سوچ پیدا ہونی چاہیے پی ٹی آئی کی جانب سے آپ کے ساتھ رابطے کرنے کی کوشش کی گئی ہاں جنرل فیض نے رابطے کیا تھے بہت زیادہ رابطے خان صاحب کو کیا پیغام لینا چاہیے میں اس کیا ہوں گا تکڑا ہو جاؤ انتظار کرو شہری ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں والی سینئر سیسردان عنام اللہ خان نیازی صاحب آپ سابق وزیر اعظم عمران خان کے کزن بھی ہیں آپ سے بات کرتے ہیں سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا سر کافی عرصہ دور رہنے بہت سیاستے سے آج آپ نے بقیدہ طور پر پریس کانفرنس کر کے میدان میں اترنے کا اعلان کیا ہے تو آپ کیا ویجن لے کے نکلیں آج ہم دیکھیں جی میری تو کوشش تھی میں اپنے تھوڑی سی صحت کے پرابلم سی جس کی وجہ کر کے میں کافی عرصہ پردہ سکرین سے غائب رہا لیکن اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ دوبارہ مسلم لیگ کے جتنے بھی حلقے ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بیس بیس تیس تیس سال اپنے زندگی کے دیئے ہیں مسلم لیگ کو ان کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں ان کو حق دلائے جائے ان کو صحیح پراپر جگہ پہ لائے جائے اور اس انظیم کو مزید مضبوط کیا جائے سر آپ کی کل عالی قیادت کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی ہے آپ کو کیا کیا ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں ایک تو مجھے ذمہ داری سوپی یہی ہے کہ مہمیہ والی کی ارگنیزیشن کو آپس میں ان کی اتفاق کے رائے پیدا کرائے جائے دوسرا جو ہے نا اس کے بعد اگلا لاحمل سوچا جائے گا کیونکہ جب پارٹی ارگنائزی نہ ہو گروپیں کی شکل اختیار کر چکی ہو اس وقت تک پارٹی پہ کوئی نیا سسٹم نہیں لاتا جا سکتا پہلی بات یہ ہے تو سٹارٹ ویٹ کہ ہم پارٹی کو ارگنائز کریں پارٹی کو پورے طرح ہم سٹیم لائن میں لائیں اور وہی جو پیچھے بیس تیس سالوں سے پارٹی کام کر رہی تھی اس پارٹی کو ہم اسی لائن پہ لاکھے اپنی ورکنگ شروع کرائی گے اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ آئے گا کہ اس پارٹی کو اپنے سٹرون کو کون کون سی ڈیوٹیز دینی ہے کون کون سی صورت حال کرنی ہے میں کسی سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے نہ کسی سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی کو ہٹا کے کسی اور کو لگاؤں گا میرا یہ ہے کہ یہ جو بیٹھی ہوئے یہ آپ اس میں تفاق کے رائے پیدا کیا سر آپ نے کافی عرصہ میان والی کی خدمت کی ہے لیکن جس دوران آپ سیاست سے دور تھے اس دوران میان والی میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور جو سٹی پیکج کے نام پہ جس ترتیب سے کام کیا گیا کہ ساری سڑکیں اکھیڑ دی گئیں شہریوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور ہمارے ذرائع کے مطابق جو بجری استعمال کی گئی ہے وہ بھی ناکسترین استعمال کی گئی ہے اس حوالے سے کیا آپ کا لائے ملوک دیکھیں جی ان کے انکوائری ہوگی پراپر انکوائری ہوگی پراپر طریقے سے ان کا کھوج ہوگی اور ان کو واپس کوئی چیز ادا کرنے پڑے گی جو انہوں نے لوٹ لیا ایک بات یہ سارے عمران کے قریب ترین لوگ تھے یہ کوئی باہر سے نہیں آئے تھے یہ عمران کے کرندے بنوئے تھے عمران کے سب سے وفادار جو ورکر تھے جو وفادار جو لوگ تھے انہوں نے لوٹ مار کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بغیر کسی کنسنٹ سے یہ کام نہیں ہو سکتا کچھ ڈیٹیلز کا مجھے پتا ہے کچھ ڈیٹیلز میں کلیکٹ کروں گا اور کلیکٹ کرنے کے بعد میں ڈی سی صاحب کے سر پہ بیٹھ کے کہوں گا ریپورٹ تیار کر کے انٹی کریپشن کو بھیجی جائے اور انٹی کریپشن کو ٹائم لیمٹ دی جائے گی کہ آپ ویدن ٹو منت، ٹری منت کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کے دوران جو میاں والی میں کام ہوئے بلا شبہ اس سے پہلے میاں والی کی طریق میں اتنا زیادہ کام نہیں ہوئے تو پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر آزم کے ذلے میں اسی طرح کے کام ہوتے ہیں جو اس سے کام ہوئے دیکھیں یہ کوئی یہ مقصد نہیں تھا کہ ذلے میں ترقی ہو یہ کوئی اپسلوٹی کوئی مقصد نہیں تھا وہ مقصد ہوتا تو شاید حالات فرق ہوتے مقصد یہ تھا کہ ہم نے پیسہ کیسے بنانا ہے اسی چکر میں یہ فن لائے گئے کہ یہ بڑا ضرورت ہے میاں والی میں آج تک کوئی کام نہیں ہو فلان نہیں ہوئے دھیم نہیں ہوئے فلان کرنے فلان کرنے تو اس کا ریزلٹ یہی ہے جو انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے جو نکلوائے تھے پیسے وہ اپنے مقاصد میں استعمال ہو گئے اب اس چیز کو پوری طرح اپنے انجام کو بھی پہنچنا چاہیے سر آج آپ نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اگر پارٹی کی جانب سے آپ کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو آپ الیکشن لڑیں گے یا جس کو دیا جاتا ہے تو آپ اس کی سپورٹ کریں گے لیکن سر ایج کا کافی فرق ہے جو نوجوان ہے ہماری زیادہ تر جو عبادی ہے نوجوانوں پر مستمل ہے اور نوجوان زیادہ تر پی ٹی آئی میں نظر آتے ہیں ان کو آپ کس طرح سے مطمئن کریں دیکھیں جو پی ٹی آئی کا کراؤڈ ہے نا وہ ایک نون سیریس کراؤڈ ہے ان میں وہ سوچ پیدا ہی نہیں ہو سکتی جو صحیح تنظیموں میں سوچ پیدا ہونی چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری سورتحال کو کر دیکھا جائے ساری سورتحال کو کر دیکھا جائے تو یہ جو ہوتا ہے نا نون سیریس کراؤڈ اور جو ہمارا کلچر ہے ہمارے زلے کا اس میں یہ ہے کہ لوگ اپنی قوموں کے ساتھ چل کے جاتے ہیں سوگل میلہ ادھر ہو رہا ہے ڈانس پارٹی ہیں ہو رہی ہیں پکنک پارٹی ہیں ہو رہی ہیں لیکن جب الیکشن کے جب یہاں پہ ہمارے بلادری سسٹم بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اس کو فالو کرنے کا ان کے آئیڈیلی وہ فالو کرتے ہیں سارے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرپر ہماری فائٹ آ جائے پی ٹی آئی کے ساتھ تو جیت ہار دولہ کے ہاتھ میں سار جیسا کہ آپ نے کہا انمیچور ہیں زیادہ تر تو وہ بھی ہمارے بچے ہمارے بھائی آپ کے بچے آپ کے بھائی آپ ان کو کس طرح سے مطمئن کریں گے اور ان کو کیا پیغام دیں گے دیکھیں اب تک ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ سوائے فتنہ گری کے اور کوئی کام نہیں ہو رہا پی ٹی آئی کے اندر آگ لگا دو فلان کر دو یہ کر دو ہٹالیں کر دو ٹرافک روک دو فلان کر دو بائی کارڈ کر دو دھرنے دے دو اس کے علاوہ اور کوئی کام ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کے پاس پی ٹی آئی کو سوچ دے ہی نہیں سکی جو نوجوان کو جھوٹ بول کے ریاست مدینہ کا حضادی کا سب فراد لگا کے اپنے لوگوں کو اس شیطانیت کے چنگل میں فسانے کا ہوتا ہے کہ ان کو فسا کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے اور جب یہ بات آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں میرا اپنا تجربہ ہے یہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتی اس کا منطقی انجام تک اس نے پہنچنا ہوتا ہے یہ ایکسپوز ہوتے ہی ہوتے ہیں سر ذرائع کے مطابق ہمیں پتہ چل ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے آپ کے ساتھ رابطے کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیا اس میں سچائی ہے ہاں جنرل فیض نے رابطے کیے تھے بہت زیادہ رابطے ہوئے تھے اور بہت ہی زیادہ طریقے سے انہوں نے مجھے اس صورتحال پہ کائل کرنے کی کوشش کی لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس سر لاسٹ آخر میں آپ خان صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیے میں اس کیا ہوں گا تکڑا ہو جاؤ انتظار کرو میں آگے ہوں اور میں تمہیں وہ ننگا کروں گا جو میں آج تک کوئی نہیں کر سکا انشاءاللہ تعالی جی ناظرین آپ نے انہم اللہ خان نیازی صاحب کی پواہ سنی انہوں نے بقیدر طور پر میدان میں اترنے کا اعلان کر دیا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ